اسلام علیکم میں ہوں رجیہ آج ہم آپ لوگوں کے لئے انرجی سے بھرپور ناستے کی رسپی شیئر کریں گے بچے سبجی نہ کھاتے ہوں تو آپ لوگ اس طریقے سے ناستہ بنائیں گے تو بچے خوش ہو کر کھائیں گے آپ اس کو ٹیفین میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے پوری ٹیفین فنیس کر دیں گے آئیے ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم لیے ہیں یہ آٹا ہے یہ بیسن ہے یہ سملا مرچ ہے اس کو ہم بارک بارک کٹ کر لیے ہیں اور یہ پالک ہے اس کو بھی ہم بارک کٹ کر لیے ہیں یہ گاجر ہے یہ چکندر ہے اور یہ ہرہ دھنیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں یہ دھنیا زیرے کا پاورڈر ہے یہ گول میریز کا پاورڈر ہے اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے اس کا ہم فلیور دیں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے چاٹ مسالے کا اس کے لئے ہم ایک باول لے لیں گے اس میں ہم پالک ڈالیں گے اور یہ گاجر ہے اس کو بھی ہم ڈال لیں گے ساری سبجیوں کو ہم ایک ساتھ میں سب ڈال لیں گے اور یہ ہرہ دھنیا ہے اس کا فلیور ناستے میں بہت اچھا آئے گا اس کے لئے ہم تھوڑا ہرہ دھنیا بھی ڈال رہے ہیں اور یہ سیملا مرچ ہے ساری سبجیوں کو ہم ایک ساتھ میں ڈال کر سب مکس کر لیں گے اس کو ہم کو ہیلڈی بانانا ہے اس کو ہم بچوں کے لئے بنا رہے ہیں بچوں کو ہم ٹیفین میں اس کو دے سکتے ہیں اور لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ہم بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں جو بچے سبجیاں نہ کھائیں اس کو ہم بنا کر دیں گے تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے بچے مانگ مانگ کر کھائیں گے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اس میں ہم بیسن ڈال رہے ہیں بیسن سے اور بھی ہیلڈی ہو جائے گا یہ ناشتہ اگر بچے ہمارے بیمار ہو جائیں تو ان کے لئے بھی ہم اس کو بنا کر دے سکتے ہیں سارے سب ہم میکس کر دیے ہیں آٹے اور بیسن کو اب اس میں ہم یہ مسالے ہیں یہ چاٹ مسالہ ہے یہ زیرہ دھنیا کا پاورڈر ہے یہ گول میریج کا پاورڈر ہے یہ کٹی ہوئی لال میرچ ہے اس میں ہم میرچ زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم بچوں کو بنا رہے ہیں اور سیملا میرچ بھی تھوڑا تیک ہی ہوتی ہے اور یہ نمک ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیس کی حساب سے نمک لے سکتے ہیں اگر کم ہوگا تو ہم اس کو بعد میں نمک لے سکتے ہیں تھوڑا اور اب اس کو ہم سب میکس کر لیں گے ایک ساتھ میں اچھے سے ہم کو میکس کرنا ہے ہم ہاتھوں سے میکس کریں گے تو یہ جلدی میکس ہو جاتا ہے اگر ہم کو بچوں کو بنا کے دینا ہے صوبہ میں تو اس کو ہم رات میں یہ سب میکس کر کے رکھ دیں گے تو صوبہ فٹا فٹ ہم پانچ منٹ میں بچوں کو بنا کر ٹیفن میں دے سکتے ہیں یہ ایزی ہو جائے گا اور تین سے چار دن بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب اس کو ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے میکس کریں گے اور اس کو نہ ہم کو بیلنا ہے نہ کوئی زیادہ تام چھام ہے فٹا فٹ ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ بچے اتنا خوش ہو جائیں گے اگر ہم دیں گے ٹیفن میں تو ساری بچے ٹیفن کھا لیں گے یہ بہت اچھا بنتا ہے ہم اپنے بچوں کو ٹیفن میں اس کو زیادہ دیتے ہیں بچے ہمارے بہت خوشی خوشی اس کو کھاتے ہیں ہفتے میں دو سے تین بار تو ہمارے یہاں اس کو ضرور بناتے ہیں بچے ہمارے ٹیفن میں لے جاتے ہیں اور یہ گاجر یہ جتنی بھی اس میں سبجیاں ہیں کتنی اچھی ہوتی ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے ہماری باڈی میں جیسے اگر ہمارا بال جھڑے اسکین کے لیے اگر اس کو ہم کھاتے ہیں تو اسکین ہماری بہت گلوئنگ کرتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو اپنے جرور بنا کر دیجئے گا یہ بچے بڑے سب بہت خوش ہو کر کھائیں گے یہ دیکھئے یہ میکس ہو گیا ہے تھوڑا ہم کو اس کو اور پتلا رکھنا ہے یہ دیکھئے ہم اس کو میکس کر لیا ہے اس کی کیسٹنسی اسی طریقے کی ہونی چاہیے کیونکہ اس کو ہم کو چیلا کے جیسے بنانا ہے اس کو ہم کو بیلنا اوڑنا نہیں ہے اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے فٹا فٹ بن جائے گا دس نٹ کے لیے رکھنا ہے اس کو دس نٹ کے بعد ہم اس کو بنایں گے یہ دیکھئے ہم دس نٹ کے لیے اس کو رکھ دیئے تھے بیٹر ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور جتنے بھی مسالے وغیرہ تھے سب اس کا فلیور اچھے سے اس میں آ گیا ہے اب اس کو ہم بنانا شٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم پین چڑھا دیئے ہیں پین ہمارا گرم ہو گیا ہے بسم اللہ حرم آجے ہم اب اس کو ہم بیٹر کو ڈال دیں گے اب تھوڑا سا ہم چمس سے ہم گول گول کریں گے بس اچھا سے اسی طریقے سے ہم کریں گے اچھے سے سیپ لے لے گا یہ یہ دیکھئے اچھے شیپ میں آ گیا ہے اسی طریقے سے ہم بنائیں گے آپ لوگ اس کو بچوں کو ٹیفن میں دے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیفن میں دینا رہے تو اس کو رات میں یہ سب ویٹر بنا کر رکھ سکتے ہیں فریز میں اور صوبہ فٹا فٹ بنا کر دے سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈھاک کر بنائیں گے تو یہ بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے ڈرائی ہو گیا ہے اوپر سے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھئے پین چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے ہم پلٹ دیں گے دیکھئے کتنے اچھے سے پلٹ گیا یہ ٹوٹا بھی نہیں اب اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے اب ہم آئل لگا رہے ہیں اس کے اندر آپ اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بچوں کو بنا رہے ہیں اگر بچے بیمار ہو جائیں تو بھی آپ لوگ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا ناستہ رہتا ہے بچے سبجی وغیرہ نہیں کھاتے تو ہم اس طریقے سے دیتے ہیں تو بچے ہمارے شوق سے کھا لیتے ہیں اسی طرح سے ہم اُلٹتے پلٹتے اس کو پکا لیں گے اور دونوں طرف ہم آئل لگائیں گے بس ہلکا آئل ہم لگا رہے ہیں یہ ناستہ بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اس کو ہم بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ٹیفن میں لنچ بوکس ہو ہم دے سکتے ہیں ڈینر میں بھی سب خوش ہو کر کھا لیں گے ہم اس کو کبھی بھی بنا کر دے سکتے ہیں بس ہی تھی طریقے سے ہم بنا لیں گے سارے ناستے کو یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ہے کلر بھی ماشاء اللہ اچھا آیا ہے تھوڑا ہم دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے یہ دیکھیں یہ بن گیا اب دوسرا بھی ہم بنا کر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور آپ لوگ کہاں سے ہماری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جرور کمنٹ کیجئے گا آپ لوگ ہمارے چینل پر اگر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہماری بہت سی ریسپی اپلوڈ ہوئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم آپ لوگوں کا کمنٹ برابر دیکھتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اور بھی کوئی ریسپی چاہیے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا ہم بنائیں گے ضرور انشاءاللہ ڈالنا ہو تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اب پھر دیکھئے ہم اسی طریقے سے پلٹ دیں گے ایک دم آسانی سے پلٹ جاتا ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکل بھی آپ لوگ بے جی جگ اس کو پلٹ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ناشتہ پہلی بار بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ اچھا بنے گا اب اس کو ہم آئل لگا دیں گے اب پھر اس کو ہم ڈھاگ دیں گے اور اس کو ہم ایسے رول بنا دیں گے تو بچے اور بھی خوش ہو کر کھاتے ہیں رول تو بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم کٹ کر لے رہے ہیں آپ چاہے ایسے دے سکتے ہیں یا ایسے بھی دے سکتے ہیں پراتھے کے جیسے ہم اگر ٹی فن میں دیں گے تو ایسے رول بنا کر کٹ کر دیں گے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کیچپ کے ساتھ انجوائی کریں گے اور آپ ایسے بھی اس کو سوخہ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھا ٹیشٹی لگتا ہے کھانے میں دیکھیں ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بچوں کو بھی ہم سوچ کے ساتھ دے سکتے ہیں بچے خوش کر کھائیں گے ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائی ستکرائب شیئر کریے گا انشاء اللہ ہم پھر ملیں گے یہ نیو ریسپی